تو وہ بھی اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے تو ایسی بھی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ رزق یہ مال خود تقسیم کیا بندوں کے درمیان کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَكُمْ مَعِشَتَكُمْ ہم نے تمہارے درمیان یہ معیشت یہ معاش رزق تقسیم کیا ہے اسی طرح اللہ نے کسی کو عقل زیادہ دی کسی کو کم دی کسی کو صحت زیادہ دی کسی کو کم دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے ہم سے اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے وہ چاہیے قلبِ سلیم وہ دل جو شرک سے پاک ہو جس میں سب سے زیادہ اس کی محبت ہو جس کے اندر ایمان ہو جس کے اندر اخلاص ہو اللہ کو ایسا دل چاہیے اور قیامت کے دن انسان کے صرف ظاہری عمال نہیں دیکھے جائیں گے تو وہ ظاہر میں کیا کر کے آئے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے دل کی حالت کیا تھی ایک حدیث میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَىٰ سُوَرِكُمْ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ کتنے فٹ ہو تم یا کتنے سلم ہو کتنے سمارٹ ہو وَلَا إِلَىٰ سُوَرِكُمْ اور تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھتا کہ کس کا ناک کیسا ہے یا کس کی آنک کیسی ہے یا کس کا رنگ کیسا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا کیونکہ یہ تو سب اس نے خود بنایا یہ بھی اس کی تقسیم ہے زمین کے مختلف حصے ہیں کہیں پر سفید رنگ کے لوگ رہتے ہیں کہیں بالکل اس کے اپوزٹ بلاک کلر کے لوگ رہتے ہیں یہ تقسیم اللہ نے کی ہے ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کہ ہم ہمارا رنگ اگر سفید ہو گیا تو یہ ہماری چوائز تھی تو اس لئے ہمیں سفید رنگ مل گیا اور جس کو نہیں ملا تو اس کی چوائز شاید ایسی نہیں تھی یہ نہیں یہ اللہ کی اپنی مرضی جس کو جیسا چاہے دے رنگ اس لئے وہ کسی کے بھی نہ جسم کو دیکھتا نہ شکل کو دیکھتا کیا دیکھتا ہے وَلَاكِنْ يَنْظُرُ الَا قُلُوبِكُمْ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دل کا حال کیا ہے اس کے اندر قیفیت کیا ہے اس کے اندر ایمان کتنا ہے لیکن دل ایک ایسی چیز ہے جو ایک گوشت کا ٹکڑا بھی ہے اور دوسری طرف ایک مانوی دل بھی ہے ایک عوضہ بھی دل ہے ایک مانوی دل ہے عوضہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے ایک آزہ عوض یعنی ایک جسم کا پیس ہے پارٹ ہے اور ایک مانوی دل ہے ہم سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے پھر اس کے علاوہ شیر و شائری میں بھی بہت ذکر آتا ہے دل کا مختلف لوگوں نے مختلف طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے جس طرح جسمانی طور پر دل بیمار ہوتا ہے جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح مانوی دل وہ بھی بیمار ہوتا ہے اگر کسی کا دل بیمار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں پورن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مثلا آپ دیکھئے کہ اگر کسی کا دل بند ہونے لگے یا اس کو دل کا دورہ پڑ جائے تو اس کو یہ نہیں کہتے اچھا چلو ابھی تو سو جاؤ صبح اٹھیں گے پھر دیکھیں گے وہ تو ہمیشہ کے لیے سو جائے گا فورن فورن آپ اس کو ہسپٹل لے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں جا کر جو جو کچھ ڈاکٹر کہتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں بعضوں کا زیادہ دن کے لیے وہ ہسپٹل میں رکھ لیتے ہیں اب کیا سب کام چھٹ جاتے ہیں جوب بزنس بچے سوشل لائف آرام سکون ہر چیز ختم ہو جاتی اور انسان کی ساری توجہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف لگ جاتی بلکل اسی طرح انسان کا جو معنوی دل ہے وہ بھی بیمار ہوتا ہے اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی کوئی بیماریاں چھوٹی ہوتی کوئی بڑی ہوتی جیسے عام دوسری بیماریاں ہوتی اور آپ نے دیکھا گا کہ ہر بندہ کبھی نہ کبھی بیمار ضرور ہوتا ہے دل کی بیماری تو بہت بڑی بیماری ہے لیکن عام چھوٹی چھوٹی بیماریاں نزلہ زکام بخار کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو بچہ ہو یا جوان ہو یا بڑا ہو عورت ہو یا مرد ہو کوئی بھی ہو ضرور بیمار ہوتے ہیں جب کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو فوراں دھیان کس طرف جاتا ہے کیا کرے دوا کھائیں کسی سیانے کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں حکیم کے پاس جاتے ہیں کسی اکلمان سمجھدار شخص کے پاس جاتے ہیں کہ اچھا مجھے اب یہ تکلیف ہے تو ہم کیا کریں یعنی فوراں ہم کوشش شروع کر دیتے ہیں مجاہدہ شروع کر دیتے ہیں پھر اپنا آپ کو انیلائز کرتے ہیں کہ کیوں بیمار ہوئے اگر زکام ہوا تو کیوں ہو گیا محاسبہ کرتے ہیں نا انیلائز کرتے ہیں اپنے آپ کو پھر اس کے بعد محاقبہ کرتے ہیں پیچھے فالو اپ کرتے ہیں علاج معالجہ کرتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا آئندہ مجھے ایسا نہیں کرنا لیکن پھر وہی گلتی کر بیٹھتے ہیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ سردر زندگی میں ایک دفعہ ہو یا بخار ایک دفعہ ہو یا زکام میں ایک دفعہ بہت دفعہ ہوتا ہے پھر ٹھیک ہوتے ہیں پھر بیمار ہوتے ہیں پھر ٹھیک ہوتے ہیں کبھی ہمارا دل میں اللہ کی محبت بہت تھاٹا مارتی کبھی ایسی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک حالت میں رہتا ہے نہیں اُلٹ پُلٹ ہوتا رہتا ہے اس کی کیفیات جہاں وہ بدلتی رہتی لیکن ایک چیز فرشور کہ ہم سب کو دل کی اصلاح کی ضرورت رہتی ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہا کہ میرا دل تو بہت مومن ہے اور میرا دل تو بہت پاک ہے اور میرا دل میں تو کبھی کوئی خرابی آئی نہیں اور میرا دل تو بلکل ٹھیک ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا جیسے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آج تک بیمار نہیں ہوا ایسی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل میں آپی تک کوئی خلل خرابی نہیں آئی لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیا خرابیاں ہوتی ہیں اور ان کی اسلام کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح ٹھیک رکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو ہمارے پاس قلبِ سلیم ہو سلامت دل ہو بیمار دل نہ ہو بس یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس دن وہ ناکام ہو گیا جو بیمار دل لے کے پہنچا اور کامیاب وہ ہو گیا جو سلامت صحیح صحت مند دل لے کے پہنچا تو اس لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ بیمار دل ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ بیماری چھوٹی ہے یا بڑی ہے یا بہت زیادہ بیماری ہے تو اس کے حساب سے پھر علاج کرنا پڑتا ہے چھوٹی موٹی بیماری تو ہو جاتی ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر زیادہ بڑی بیماری ہو جائے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف دوانی کام کرتی ہے اس میں پرہیز بھی بہت سے چیزوں کا کرواتے ہیں بہت سے پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑتی مثلا خدا نہ خاصا کسی کو ہارٹ اٹیک ہی ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا پورا لائف سٹائل بدلنا پڑتا ہے پورا پیٹرن چینج کرنا پڑتا ہے سلیپ پیٹرن ایکسرسائز پیٹرن کھانے پینے کا ہر چیز کا اس کو طریقہ بدلنا پڑتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے بیماری بہت بڑی لگ گئی ہے تو اسی طرح ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی بیماری ہے کیسے بیماری ہے تاکہ ہم اس کے مطابق پھر اپنا علاج بھی کریں اب ان بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری تو شرک کی ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل میں جیسا مقام اللہ تعالیٰ کہے ایسا مقام کسی اور کو دے چاہے کوئی انسان ہو یا بت ہو یا کچھ بھی پھر اسی طرح دل میں سختی بھی ہوتی ہے جیسے زد ہٹ درمی اللہ کی بات نہ ماننا کبر ہوتا ہے یعنی تکبر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور کسی کی بات توجہ سے نہیں سنتا اس پر دھیان نہیں دیتا اخلاص نہیں ہوتا پھر اسی طرح بعض اوقات بخل ہوتا ہے دل کی تنگی ہوتی ہے بزدلی ہوتی ہے حقد ہوتا ہے کسی کے لیے نفرت اور ہیٹرڈ پھر آجزی سستی کسل مندی غفلت یہ سب دل کی بیماری ہیں اب سستی ہو سکتا ہے ہمارے آزا کر رہے ہیں اگر اصل تو اندر ہے ارادے کی کمزوری تو اندر ہے دل کے اندر ہے ہمارا ارادہ نیت یہ سب چیزیں دل کے اندر ہوتی ہیں تب آپ دیکھیں کہ ایک دل کے اندر کیا کچھ ہے تو جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اسی طرح جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کو علماء ربانیین کے پاس جانا پڑتا ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کے پاس جا کر سیکھنا پڑتا ہے جو دلوں کے طبیب ہوتے ہیں جو دلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یعنی جیسے فیزیکل ہارٹ کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں اور جو مانوی ہارٹ ہے ہمارا اس کے ڈاکٹرز علماء ہوتے ہیں اور جیسے دوا ہوتی ہے فیزیکل ہارٹ کے لیے اسی طرح علم ہوتا ہے باقی دل کی بیماریوں کے مانوی بیماریوں کے لیے علم سیکھنا پڑتا ہے روشنی چاہیے ہوتی اور الحمدلہ اللہ مجھے بہت خوش ہوئی کہ آپ سب علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے مسلمان ہونے کا مطلب صرف زبان سے ایک اقرار کرنا نہیں ہے بلکہ مسلمان ہونے کا مطلب ایک پورا لائف سٹائل چینج کرنا ہے اپنی ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے دل کی حالت بدل کیونکہ ہمارے باقی جتنے بھی آزاں ہیں ہاتھ ہے آنکھ ہے کان ہے زبان ہے یہ سارے دل کے ساتھ جڑے ہوئے جو دل کرتا ہے نا انسان وہی چیز دیکھنا پسند کرتا ہے انہی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے اب مثلا کچھ لوگوں کو تصویریں دیکھنے کی عادت ہوتی کبھی وہ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کبھی وہ رسالوں میں دیکھتے ہیں کبھی وہ بل بورڈ پر دیکھتے ہیں کبھی وہ کہیں دیکھتے ہیں جو دل میں ہے پسند وہی چیز ہے وہ ڈھوٹتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کبھی انٹرنیٹ پر بیٹھ کے وہی دیکھتے رہتے ہیں اسی طرح جیسا دل ہوگا ویسے ہی کان سننا چاہیں گے جو پسند ہوگا کان تو ایک آلہ ہے نا یہ تو ایک فیزیکل چیز ہے اس کے اندر سے وہی وہ گزرے گا اس پر توجہ وہی دے گا وہ اندر سے دل دے رہا ہوتا ہے توجہ آپ نے کبھی دیکھو کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھے تو ساتھ کوئی بات کرنا ہوتا ہے تو یہ دل اللہ کی طرف ہوگا تو دھیان ادھر ہوگا اگر بندے کی طرف ہوگا تو دھیان ادھر ہوگا اس کی باتوں کی طرف زیادہ آپ سوچ رہے ہوگے اسی طرح کچھ لوگوں کو گانا سننے کا بہت شوق ہوتا ہے کیونکہ ان کے دل کے اندر اس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے تو یہ ایک قدرتی سے بات ہے کہ جیسا انسان کا دل ہوگا ویسے ہی اس کے ادھر ہی پاؤں چل کے جائیں گے ادھر ہی ہاتھ وہی چیزیں پکڑیں گے وہی دیکھیں گے وہی کریں گے انہی لوگوں سے ملیں گے اور اس طرح ہماری پوری زندگی جو ہے وہ دل کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے سارے جسم اس کا غلام ہوتا ہے دل جو ہے وہ بادشاہ ہے باقی سب غلام ہے اس کے آگے کام کر رہے ہیں اور وہ آرڈر کر رہے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو اچھا کہتا ہے تو وہ اچھی طرف چل پڑتا ہے برا کہتا ہے تو بری چیز کی طرف چل پڑتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ دل ٹھیک ہو تاکہ باقی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں اس میں پھر یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے دل میں سچا ایمان ہے ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان جانا کہ اللہ کی ہم ہر بات مانتے ہیں کہ جو اس نے فرمایا سچ فرمایا مثلا قرآن پاک کو ماننا کیا ماننا ہے قرآن مجید کے شروع میں ہی آتا ہے ذالکل کتاب لاری بفی یہ کتاب اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں اگر ہم شک کر رہے ہیں اس میں اس کا مطلب نے مانا ہی نہیں کتاب کو ماننے کا مطلب تو یہ کہ شک شک نہ ہو لیکن یاد رکھیں کہ جو ہمارا دشمن شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے وہ اپنے کام وسوسے کے ذریعے کرتا ہے اچھا وسوسہ جو ہوتا ہے وہ دل میں شک پیدا کر دیتا ہے اچھا جب شک پیدا ہوتا ہے تو یقین ہل جاتا ہے جب یقین ہلتا ہے تو پھر انسان غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ اس علم پر عمل نہیں کر سکتا تو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ایمان ہمارا پکا ہو کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں اس سب کا سب ہمارے فائدے کا جتنا اس پر ہمارا ایمان پکا ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل اچھا ہوگا پھر اسی کرے یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے اب مسئلہ ہمارا اللہ پر اعتماد ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ اچھا کہتا ہے قرآن میں جو بتایا ہے سچ بتایا ہے اور مجھے اس پر عمل کرنا ہے اب انسان عمل شروع کر دیتا ہے شیطان پھر آ جاتا ہے اور انسان کی نیت خراب کرنے لگتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈالنے لگتا ہے کہ اچھا دیکھو لوگ تمہاری کتنی تعریف کریں گے لوگ تم سے خوش ہوں گے تمہارے ماں باپ خوش ہوں گے یا بہن بائی یا دو سے رشتہ دار یا دنیا خوش ہوگی پھر نیت خراب کر دیتا ہے یہ ریاکاری جو ہے یہ عمال کو ختم کر دیتی ہے اگر عمل اللہ کے لیے خالص ہے نہیں جتنا مرضی بڑھا ہو پہاڑ جتنا عمل بھی بالکل اس کے تنکے کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں کیا قرآن پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں کے عمال کم کوئی وزن نہیں دیں گے وہ ترازوں میں رکھے جائے گا ان کا وزن ہو گئی نہیں بالکل ایسے کبھی بچپن میں جیسے لکڑیوں کی آگ جلتے دیکھتے تھے نا تو میں جو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ آگ جلی اتنے بڑے بڑے شولے نکلے پھر کوئلے بنے اتنی دیر کوئلے دہکتے ہیں پھر کوئلوں کوئلے آستہ 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 تھنڈے ہوتے ہیں اس کے بعد بلکل راک رہ جاتی ہے وہ باز وقت راک ایسے ہوتی ہے کہ جیسے وہ لکڑی پڑی بھی ہو لیکن جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ گھر گئی وہ ساری وہ لکڑی جو آپ اتنی مشکل سے اٹھا کر لائے تھے اتنی بھاری تھی ابھی جب وہ جلی اور وہ راک بنی تو راک کا تو کوئی وزن ہی کوئی نہیں آپ ہاتھ میں پکڑے تو ہاتھ میں آتا ہی کچھ نہیں مٹی سے بھی پتلی باریک چیز ہو جاتی ہے اور وہ اڑائیں تو اس کے ہوا گرد بھی خاص نہیں اڑے گی ختم بلکل اسی طرح انسان کے بڑے سے بڑے عمل بڑا بڑا صدقہ خیرات بڑے بڑے نمازیں روزیں حج زکاة اگر ریاکاری ہے تو بلیویں اسی طرح جلی وی لکڑی کی راہ کی طرح کوئی وزن نہیں اس کا اب یہ نیت اور اراد ہے کہ کس کے لئے کام کرے کس کے لئے نہیں یہ ظاہر سے نہیں ٹھیک کیے جا سکتے یہ کہاں سے ٹھیک ہو گئے دل کے اندر سے اس کی اصلاح ہوگی کہ یہ اللہ کے لئے ہم کو کرنا ہے اور جب اللہ کے لئے ہوگا تب ہی وہ قبول ہوگا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں جب دین سمجھ میں آنے لگتا ہے علم آنے لگتا ہے ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کام کرنا ہے ہم کرنے لگتا ہے مارے دل کی کیفیت بڑی اچھی ہوتی ہے اللہ کی یاد بھی آنے لگتی ہے ہم ذکر بھی کرنے لگتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر تھوڑا دل لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں دنیا میں پھرتے ہیں گھومتے ہیں بزار جاتے پھر دل غافل ہونے لگتا ہے پھر واپس آکے نماز پڑھتے ہیں وہی خیال آتے ہیں کسی نے کوئی بات کی ہوتی ہے وہ چوبی ہوئی ہوتی ہے وہی پلٹ پلٹ کے خیال آتا رہتا ہے اس نے مجھے یہ کیوں کہا اس نے فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا فلاں ایسا کیوں کر رہا تھا یا کوئی چیز جا کر دیکھتے ہیں بزار میں تو اس کا خیال آتا ہے اچھا میں لے ہی لیتی تو اچھا تھا اچھا پھر اگلی دفعہ لینے جاؤں گی پھر یہ کروں گی وہ کروں وہی وہی خیال بار بار آتے جاتے ہیں اچھے پھر کیا ہوتا ہے نماز ایک پڑھی اس میں پورا دل نہیں لگا وہ دل کے اندر تھوڑی اور غفلت ہوئی پھر اور غفلت ہوئی پھر ہم وہ جو آگے آتے ہیں وہ پھر پیچھے پیچھے آنے لگتے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ اگر صحیح سلامت دل ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا قرآن سنے تلاوت کریں ذکر ہو اور دل ادھر ہی رہے دل ہلے گا دل بدلے گا یعنی کہ دل چینج ہو جاتے ہیں قرآن اللہ کی طرف رغبت کرنے لگتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ دل مرکز ہے یا تو اس کے اندر ایمان ہوگا یا پھر شک ہوگا یا اخلاص ہوگا یا نفاق ہوگا ریاکاری ہوگی یا پھر خوشکسمتی ہوگی یا بدبختی ہوگی اسی طرح یا اس کے اندر تقوی ہوگا خدا کا خوف ہوگا یا بندوں کا خوف ہوگا تقوی اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں اور دوسری طرح بندوں کا ڈر ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ہم کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں کیا تو وہ پھر نراز ہو جائیں گے تو یہ تو تقوی کے خلاف ہوگئی بات اللہ کا ڈر تا نہیں نا اس میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ سلامت دل کی ایک اور علامت یہ ہوتی کہ اس کے اندر رحمت ہوتی رحم ہوتا ہے بندوں کے لئے وہ انسان ہر ایک کے لئے مہربان ہوتا ہے خیرخواہی ہوتی ہے وہ اپنا ہو پرایا ہو کوئی ہو مسلمان ہو نہ ہو کچھ ہو ان کے لئے تڑپتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا کیا ہوگا یعنی انسان چینس نہیں بیٹھ سکتا جب اس کو خیال آتا ہے تو کہ اگر ایمان نہیں ہوا عمل سالح نہیں ہوا آخرت میں بڑی نقصان ہوگا کیسے ایک بندہ چینس سے بیٹھ سکتا ہے کہ اس کو یہ پتا بھی ہو کہ اگر اس نے دین کی بات دوسرے کو نہیں بتائی آگے ان کو مسلمان نہیں کیا اور وہ کفر میں مر گئے شرک میں مر گئے تو ان کا انجام آگ ہوگا پھر انسان بیچین ہوٹتا ہے پھر یہ بیچینی جب اس کو لگتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے میں کیا ترو پھر وہ اپنا وقت بھی نکال لیتا ہے اپنے شغل مصروفیت بھی کم کر دیتا ہے اب دیکھیں نا جیسے کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے ہر چیز سوشل لائف سب ختم ہو جاتی ہے کھانا پینا پارٹیاں دعوتیں سب ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کو زندگی پیاری تو جس کو آخرت کی زندگی پیاری ہوتی ہے وہ بھی اپنی پرائیٹی سیٹ کرتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے نمبر ون پر کیا کام کرنا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر وہ ہر ایک کے لیے مہربانی سوچتا ہے ہر ایک کے لیے خیر سوچتا ہے اس کو کیسے فائدہ دوں اس کو کیسا فائدہ پہنچاؤ اس کا بھلا کہاں سے کرو اس کی خیر کہاں سے کرو پھر وہ خود غرض نہیں رہتا پھر وہ فائدہ پہنچانے والا رہ جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل میں لوگوں کی محبت ہوتی ہے بغض نکال دیتا ہے انسان جنتی لوگوں کے بارے میں خاص خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ کیا ہے کہ ان کے دل جو ہے ان کے اندر کوئی غل حقد نفرت کسی کے لیے برا نہیں ہوگا ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی مجلس میں آ رہا تھا دور سے آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مجلس میں ایک ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہے اگلے دن پھر کہا کہ ابھی ایک ایسا شخص آنے والا جو جنتی ہے تو لوگوں نے دیکھا وہی آگیا پھر تیسے دن وہی آگیا تو ایک صحابی کو بہت شوق ہوا کہ میں یہ دیکھوں کہ کیا خوبی ہے ان کے اندر کہ ان کو جنتی کہا گیا ہے یہ کیا کرتے ہیں تو وہ ان کے بیچے ہو لیے اور ان سے کسی طرح منت سماجت کر کے کہا میں آج ہے آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں تو وہ کہیں کہ کس طرح گھر گھر کیسے رہنے کی تو بہر حال انہوں نے کس طرح منا لیا ساری روٹین دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کتنے تحجید پڑھتے ہیں کتنے اور کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھا کہ بلکل نارمل لائف ہے کوئی ایسا ایکسٹرا کام نہیں ہے جیسے کوئی بھی رہتا ایسے ہی رہتے تو انہوں نے ان کو پوچھا کہ تم مجھے خاص بتاؤ کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری جنتی ہونے کی بشارت دی ہے تو اس نے کہا میں ویسے تو کچھ نہیں کرتا وہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے خلاف کوئی نفرت نہیں رہتا اب مجھے کوئی کچھ بھی کہہ جا ہم اس کو مارک کر دیتا کسی کے لئے دل نہیں محلہ رکھتا اور یہ کب کر سکتا ہے انسان انسان یہ سوچے ہو میں نے بھی تو غلطی کرتا دوسرے نے کر دیا تو کیا ہوا چلو اس بات کو کیوں ایشو بنانا ہے چھوڑو اس کو ختم کرو مارک کرو آگے چلو یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ جو انسان کے قلب کو سلیم کر دیا نا مگر یہ کہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آتا ہے ایسے شخص کا دل لوگوں کے لئے محبت رکھتا ہے نفرتیں نہیں رکھتا پھر جب انسان کے اندر دوسروں کے لئے رحمت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے نفرت نہیں ہوتی تو اس کے اندر توازہ آتی حمبلنس آتی کبر ختم ہوتا ہے ورنہ تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا رہتا ہے کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں میں سب سے بڑا ہوں اقل مند ہوں علم والا ہوں فلا ہوں فلا ہوں نہیں پھر جب دوسرے کو وہ امپورٹس دیتا ہے تو اب اس کے اندر ایک توازہ آتی ہے اور حمبلنس آتی یہ چیز انسان کے اندر اتمنان پیدا کرتی جب دل کے اندر کبر آتا ہے تو انسان بہت بے چائم رہتا ہے اس کے اندر استراب اور قلق رہتا ہے کیونکہ اس کو ہر وقت یہ پریشانی رہتی ہے کہ لوگوں نے مجھ کو بڑا مانا کی نہیں مانا اور وہ اس چکر میں اور اس کوشش میں اور اس اس چیز کے اندر وہ اتنا پریشان رہتا ہے کہ پھر اس کو کسی چیز میں سکون نہیں آتا خوشی نہیں ملتی تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑی ہوتی ہے تو بہت سے غم خود ہی نکل جاتے ہیں جب کوئی پریشانی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہے نا کافی ہے میرے لئے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ہے لَهُوَا فِسَّ وَاوَاتِ وَمَا فِلْا رُّ سب کچھ جو زمین میں وہ اس کا ہے اصل مالک تو وہ ہے ہم سب تو ٹیمپریری مالک ہیں پھر اس کے بعد جب ایمان سچا آجاتا ہے پھر ہر کام اللہ کے لئے ہونے لگتا ہے جب ہر کام اللہ کے لئے ہونے لگتا ہے اخلاص آجاتا ہے نفاق ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر شہرت کی طلب نہیں رہتی بڑا بننے کی خواہش نہیں رہتی پھر لوگوں کے لئے مہربانی آتی ہے محبت آتی ہے پھر انسان کے اندر ایک اتمران قلب اور شرح صدر اور ایک سکون کی زندگی بسر کرتا ہے اور جب مرتا ہے تو اسی نفس مطمئنہ کے طور پر مرتا ہے کہ مورد کے وقت فرشتہ آکے کہتا ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الارب کی رادیت مردیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یہ اسی کو آئے گا جو قلب سلیم لے کے مر رہا ہوگا لیکن اگر دل کے اندر نفرتیں ہیں بغز ہیں بچینیاں ہیں قلق ہے استراب ہے ڈسٹربلس ہے اور کسی پلچین نہیں اور کبھی اس کو ستایا کبھی اس کو پریشان کیا اور اس کے لئے نفرت اس کے لئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری بیماریاں مل کے انسان کو اتنا اتنا لتھارجک کر دیتی ہیں زندگی میں کوئی ہوپ نہیں رہتی انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا سستی اس پر چھا جاتی ہے وہ بزدلی آ جاتی ہے کہ گناہ انسان کو بزدل بنا دیتے بزدلی آ جاتی ہے لوگوں کا خوف آ جاتا ہے اور پھر اس طرح آہستہ 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 انسان کی نیک عمل کی جو رفتان ہے وہ سلو ہو جاتی اور جب عمل چھوہ کم ہوتا ہے پھر اور دل پہ پریشانی آتی ہے بس وہ پھر نیچے جاتا 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 اس کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے اور چاہے کتنا بھی مال ہو چتنے بھی بچے ہوں کتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہوں بچے لیکن انسان کی اپنی زندگی مزربل ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے دل کی ابھی اصلاح نہیں کی اس کا علاج نہیں کیا اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے اور اپنی روش کو بدلے جیسے ہارٹ اٹیک کے مریض کو لائشٹائل تبدیل کرنا پڑتا ہے ایسے ہی اس دل کے قلب سلیم حاصل کرنے والے کو بھی اپنا لائشٹائل تبدیل کرنا پڑتا ہے قرآن پاک میں آتا میں یکفر بالتاہوت وی امم باللہ فقد استم سک بالعروت الوثقہ لن فساملہ انکار کرتے یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف بلانے والے سب کو نو کہے کہ میں نے نہیں کرنا یہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی وی امم باللہ اور اللہ پر اعتماد رکھے ایمان رکھے فقد استم سک بالعروت الوثقہ اس نے اتنا مضبوط کڑا تھاما لن فساملہ جی ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں یعنی اس کا رب مل گیا اور جب رب مل جاتا اور انسان اس کو تھام لیتا ہے اس کا توقل اور انعبت اور رجوع اور ہر چیز اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجوں we belong to اللہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجوں اسی کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں آنکھیں میرا مال اسباب ہر چیز we belong to اللہ ہر چیز اس کی ہے تو پھر انسان کے اندر سے بخل اور یہ چیزیں ختم ہونے لگتی میرا تو ہے یعنی اللہ نے دیا ہے اس کے مال میں سے میں دوسروں پر خرچ کر رہا ہوں اس کی خوشی کے لیے اس کے رضا کے لیے میں اس کے بندوں کی خدمت کر رہا ہوں تو یہ چیز انسان کے اندر ایک توقل پیدا کر دیتی ہے ایک اعتماد پیدا کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں انسان بہت پرسکون زندگی بسر کرتا ہے اور پھر بڑے سے بڑے مشکل حالات میں بھی وہ سکون میں ہوتا ہے کہ یہ بھی گزر جائے گا تو خان اور میرا رب میرے ساتھ ہے اور زندگی میں آپ نے دیکھو کتنی اوش نہیں چاہتی کیسے کیسے پرچانی آتے مگر سب چلی جاتی پھر بھول بھی جاتی جب دکھ آتا ہے وہ لگتا سیاہ رہا تھا لیکن جو وہ نکل جاتا ہے تو لگتا کبھی آئے نہیں تھا اور پھر انسان توبہ کے لیے کیا کرے استغفار کرے اور جو بھی بری آتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی کوشش کریں دیکھئے دل خوبصورت ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی صفائی نہ ہو کسی بھی چیز کی جب تک صفائی نہ اس میں آپ نئی چیز نہیں ڈال سکتے مثلا آپ نے چائے پی چائے کا برطن گندہ رکھ دیا اب آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں اگلی دفعہ چائے بنائے گندے برطن میں ڈالی پہلے کیا کرتے ہیں بوش کرتے ہیں اس پر دھوتے ہیں پھر چائے ڈالتے ہیں آپ کو اپنا گھر سے جانا ہے تا پہلے فرش کو کیا کرتے ہیں صاف کرتے ہیں کارپٹ کرتے ہیں پھر لاکھے پر نیچے رکھتے ہیں اس کی اوپر کوئی بھی چیز جب آپ کو اس کو کسی کام کا بنانا ہو تو پہلے اس کی مل کچیل دوتے ہیں اسی طرح توبہ استقفار اللہ کے آگے رو کر ہم کو اپنے دلوں کے بھی مل کچیل دور کرنی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس پر انسان کو پھر آگے بڑھنا ہے اب یہ ہے کہ اس سلسل میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے انسان کا اومن یہ خیال ہوتا ہے غلطی تو پھر کرنی ہے تو توبہ کا کیا فائدہ میں تو رہی نہیں سکتا مجھ سے تو غلطی بار بار ہوگی اس لئے توبہ نہیں کر توبہ کا فائدہ کوئی نہیں اس سے مایوس نہیں شیطان ہمیشہ دل میں بسوسہ ڈالتا ہے اس میں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم میں سے ایک شخص گناہ کرتا ہے فرمایا تو توبہ کر لیں پھر وہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو کیا اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کہ ہاں ماف ہو جائیں گے وہ کہنے لگا اچھا پھر وہ گناہ کر لے پھر وہ توبہ کرتا ہے پھر کیا اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے آپ نے کہا ہاں پھر ماف ہو جائیں گے اچھا پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں اپنے پر میں معاف ہو جائیں گے پھر آپ نے آخر میں فرمی اسے دو تین دفعہ ایک ہی بات گئی کیونکہ ہم کرتے چون سب یہی ہیں تو آپ نے فرمایا تم تھک جاؤ گے اللہ نہیں تھکتا تم توبہ کرتے تھک جاؤ گے اللہ معاف کرتے نہیں تھکتا اس کو کوئی مشکل نہیں معاف کرنے میں فارسی کے اکشار سد بار گر توبہ شکستی بازا سو بار بھی توبہ توڑی ہے تو بازا ہو پھر بھی بہت توبہ کر لو کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی رستہ جو نہیں کرتے 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 انسان آخر ایک دن گرتے 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 سمل گئے گا سیکھ جائے گا یہی اس کا حل ہے اور جب انسان اپنے اندر دیکھے کہ میرے اندر غلطیاں ہیں خامیاں ہیں تو ان پر مایوس نہ ہو کہ میرے تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی اور میرے تو کبھی میں تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے بس ہمیں اپنی زندگی کا گول بنا لینا چاہیے کہ مجھے اپنے اندر سے نفاق دور کرنا ہے ڈبل پیس ڈبل سٹینڈرڈ دور کرنا ہے اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرنی ہے اور لوگوں کے لئے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھنی لوگوں کو ماک کر دینا اور یہ بوجھ اتارتے جانا اور سفائی کرتے جانا اور اپنے دل کے اندر اپنا ٹیسٹ خود ہی کرتے رہیں کہ وہ جو ہوتا ہے گٹ فیلنگ جس کو کہتے ہیں گٹ فیلنگ کیا ہوتی ہے یہاں ایک آپ کا پیرومیٹر لگا ہوا ہے انہی اس جگہ نا مسلسل ہے کچھ بھی ہوتا ہے نا فوراں وہاں پر ریڈنگ آنے لگتی ہے there is something wrong کچھ ہو رہا ہے بس اس کو انسان پکڑ لے اس کو ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے استغفار پڑنا شروع کر دے دروشی پڑنا شروع کر دے کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دے کسی کے کام آنے لگے یہ نہیں کہ انسان سب چھوڑ کے دپریشن میں چلا اگر چھوڑ دی رسی تو نیچے گریں گے اور دپریشن آئے گا اور پھر اس سے نکالنا بہت مشکل ہوگا اس لئے بہت ضروری ہے کہ یہاں جو سنسر ہے نا اس سنسر کو انسان اگنور نہ کرے اور اس وقت تک نہ چین سے بیٹھے جب تک کہ یہاں بالکل سکون اور اتمنان نہ آجائے کوئی پتہ نہیں کہ سکت موت آجائے تو ہم کیا چاہتے ہیں ہماری موت اس حال میں ہے کہ فرشتہ آکے کہے اے مطمئن نفس چلو اپنے رب کی طرف رب تم سے راضی ہے تم رب سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے اپنے دل کی اصلاح کریں اصلاح قلب جو ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے زندگی گزارنے کے لئے وَأَخْرَ دَوَانَانِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب اگر کوئی question ہو کوئی بات ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں time پتنی کیا ہوگی ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ اگر کسی کے کام آئے اور پھر دل میں وہ خوشی محسوس ہوتی تو یہ کیا نہیں تو کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں میں یہ سوچتی ہوں کہیں گناہ تو نہیں ہے نہیں کسی کام آکے اور خوشی محسوس ہو جیسے کہ اس کو تکلیف سے کچھ آرام آیا یا کچھ یہ تو قدرتی بات ہے یہ تو instant reward ہوتا ہے یعنی اگر کسی کے کام آتے ہیں یہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں نماز اچھی سے پڑھتے ہیں استقبار کرتے ہیں یہ اللہ کے آگے روتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکون اور ایک خوشی ہوتی ہے یہ دنیا میں ملنے والی مومن کو خوشخبری ہوتی ہیں ایز لانگ ایز کے انسان دکھاوا نہ کرے جی کچھ سمجھو کوئی انسان نے کسی غیر عورت پہ بری نظر ڈال دی اور وہ اس کے من میں ایسا نظر بری خیالت نہیں تھے لیکن کسی نے ڈال دیا ہے بری خیالت کہ دیکھو وہ عورت ہے وہ بری کچھ برا کرنے کیا چاہے کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے دل میں نہیں ہے وہ انسان کے دل میں نہیں ہے وہ کر بیٹر برا برا کام تو سامنے والا اس کو معاف کر دینا چاہیے اگر اس نے سچی توبہ کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو دوسرے کو بھی کر دینا چاہیے کر لی یعنی ان کا اطلب ہے کہ دیویم اچانس ہاں وہ سامنے والے شخص جان گئے کہ اس کی نیت خراب ہے اس کی نیت اچھی نہیں ہے یعنی نیت ایک ایک شخص ایک آدمی نہیں ہے ایک عورت جو پر بوری نظر بوری نیت سے دیکھ تو کیا وہ عورت اس کو معاف کر لینا چاہیے اگر وہ باز آ جائے اب اس کے بعد تو پھر معاف کر دے لیکن اگر وہ غلط کام کرتے تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ جائے انسان توبہ سخفار کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک تو انسان دل سے شرمندہ ہو کہ میں نے غلط کیا سب سے بہترین توبہ کا طریقہ وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبہ نے کیا تھا انہوں نے بولا تھا ربنا ظلمنا انفسان اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا انہوں نے مو سے بولا تھا اور اللہ کے سامنے بولا تھا اسلام میں یہ نہیں کہ آپ کسی انسان کو جا کے کوئی میں نے غلطی کیا اللہ سے بولو اللہ ہی کہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی تو اس سے معافی مانگو انہوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسانا وَإِلَّمْ تَغْبِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَا الْفَاسِرِ کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں اگر تُو نے معاف نہیں کیا تُو نے رحم نہیں کیا تو ہم تو نقصان میں ہیں ہمیں تو معاف کر دے پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کیسے توبہ کی انہوں نے کیا کہا تھا لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَرْ اِنِّي كُنْتُمِنَا الظَّالِمِي تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قصور وار سمجھے شیطان کا بہت بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو غلطی ماننے نہیں دیتا بہت مشکل کام ہوتا ہے انسان اپنی غلطی مانے جو انسان اپنی غلطی مان جاتا ہے تو اس کے لئے صلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے آفیت کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لئے دوسرا یہ ہے کہ زبان سے کرے اور ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہماری زندگی میں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ یاد رکھئے کہ کچھ نہ کچھ وہ ہم کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی مثلاً اگر بچے نے ہم سے بدتمیزی کی تو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے بھی اپنی اممہ کے ساتھ یہ کیا تھا ایک دم فلاش باک ہوتا ہے ایک دم یاد آتا ہے اچھا اوہ یہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس پہ توبستقفار کرے تو آپ یقین کریں کہ اگر اور اس کے بعد اگلی سٹپ کیا اصلاح کرے اصلاح کا مطلب یہ کہ اگر والدین زندہ ہیں مثلاً بچے آپ کو تنگ کر رہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نہیں اپنی غلطی یاد کریں اور اپنے ماں باپ کے لئے کچھ کریں زندہ ہے تو ان کی دل خوش کریں پھوت ہو گئے تو ان کے نام پہ صدقہ کریں اور کچھ نہ کچھ اگر وہ نہیں ان کی امی کے بہن زندہ ہے اس کے ساتھ بھلائی کریں کسی اور بزرگ بوڑے کے ساتھ اچھا کریں کچھ بھی کریں تو یہ توبہ کا طریقہ ہوگا پھر اصلاح ضروری ہے ساتھ پریکٹیکلی بھی اس کا چینج ضروری ہے اپنے اندر چینج آئے رویہ میں چینج آئے جہاں خرابی کیا اس کو سیدھا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا جیسے ہم لوگ ایک گناہ کرتے تو کوئی جھو بولتا ہے کوئی چوری کرتا ہے کوئی کسی بھی چیز میں گناہ کرتا ہے الگ الگ طائب کی گناہ ہو سکتا ہے جو میں نے کہا لیکن ایک انسان ہے جو بار بار وہی گناہ کرتا ہے بار بار بیر توبہ کرتا ہے تو اس کو معافی نہیں جائے اگر اس کی توبہ کی حالت میں موت آئی تو معافی ہو جائے گی لیکن اگر گناہ کی حالت میں مر گیا تو پکڑ ہو جائے گی اس لئے انسان کو چاہیے کہ پھر وہ جان بوجھ کے نہ کرے سلپ ہو سلپ تو کوئی بھی ہو جاتا ہے مگر جان بوجھ کے نہ کرے جی وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْن وَلَا تَنْحَرْهُمَا کہ ماں باپ کو اُفْ بھی نہ کہو ان سے ڈانٹ کے بات نہیں کرو یہ جو ہم بچوں کو اونچی آواز میں بول پڑتے ہیں اور پتمیزی کرتے ہیں کون سا بچہ ہوگا جس نے نہیں کری کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وہ فسل جاتے ہیں بعض اکر دوسروں کو دیکھ کے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بس پھر یہ ہو گیا سو ہو گیا ہم معاق بھی مانگیں ماں باپ سے بڑھ کر مہربان بھی کوئی نہیں ہوتا وہ تو ہم سے پہلے ہی معاق کرنے کو تیار ہوتے ہیں پھر ان کے لئے صدقہ کریں ان کی طرف سے کیونکہ صدقہ جہاں وہ گناہ کی آگ کو بچھاتا ہے جی آپ کچھ کرے میں یہ بول رہی تھی کہ بچیاں جو ہیں نہیں مسلم تھی یہ پوچھتی رہتی کہ ان کے پیرنٹس کو ہوتے شوٹ ٹریٹ دیں اچھی طرح وہ نہیں ہیں مسلمان ان کے پیرنٹس نہیں مسلمان پھر بھی اچھی طرح معاملہ کرے حسن سلوک کرے حضرت اسمہ کی والدہ ابیلی مسلمان ہوئی تھی وہ کچھ بدد لینے کے لئے آئی تھی تو انہوں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو آپ نے فرمایا سلی امہ کی اپنے ماں سے اچھا صلح رحمی کرو اچھا سلوک کرو کیونکہ اچھا سلوک کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی پلٹا ہے دین کی طرف اگر ہم مسلمان ہو کر پہلے سے اچھے ہو جائیں گے تو ان کے دل میں بھی اسلام کی محبت آجے گی کہ ہاں یہ واقعی کوئی چیز ہے کہ جس نے ان کو پلٹا ہے تو یہ اچھی چیزہ ہم بھی ایسا کر لیں ابھی ہم لوگ مسلم ہوئے ہیں پھر ہم ہر جگہ میں مسید نہیں ہے ادھر نماز پڑھنے کا نہیں ہے کوئی سکھانے کا نہیں ہے ابھی میرے ماما میرے پیرنس میرے بھائی لوگ مسلم ہوئے ہیں بہت وہ لوگ کا سکھانے کا نہیں ہے نماز نہیں اب یہ ہے کہ دو طرح کی چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ آج کے دور میں ٹی وی ریڈیو اور انٹرنیٹ نے چیزیں بہت آسان کر دی جہاں انسان نہیں پہنچتے وہاں کیسٹ وہاں انٹرنیٹ وہاں ٹی وی وہاں ریڈیو وہاں یہ سب پہنچ رہا ہے تو اگر ان کو لینگویج کا پرابلم ہے تو آپ اپنی زبان میں کچھ بھر کے ان کو دے دیں کوئی ایسے عالم ہے جو آپ کی زبان میں کوئی ان کے ریکارڈیڈ لیکچر ہے تو وہ آپ ان کو دیں الحمدللہ دور دور جگہوں پر یقین کریں جسے انٹرنیٹ پر جتنے بھی میرے لیکچر ہیں موسٹلی ہیں انٹرنیٹ تو اس کی میں ایک رپورٹ آتی ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ سنتے ہیں تو پورا نقشہ دنیا کا آتا ہے تو بعض وقت آپ یقین کریں کہ وہ سمندر کے بیچ میں کوئی ایسا چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے وہاں بھی نکتہ لگا ہوتا ہے کہ یہاں سے کسی نے سنا ہے بعض جگہوں کے نام اس میں نہیں آرہے ہوتے کہ اننون پلیسز ہیں جہاں سے لوگ سن رہے ہیں تو یہ وہ دور ہے کہ جب اسلام کا کلمہ گھر گھر میں داخل ہو چکا ہے اگر آپ کسی ایسے بڑے شہر میں تو بہت آسانی ہے پیس ٹی وی ہے الحمدللہ بے شمار ملکوں میں جا رہا ہے اس پر چیزیں آتی ہیں کیسٹس اور جیسے ان بہن نے بتایا کہ کیسٹ انہوں نے بہت سنی ہے اس سے سن سن کے سیکھا ہے انٹرنیٹ ہے ہماری ویب سائٹ جو ہے نا یہ پرہتھاشمی ڈاٹ کام ہے اس کے اوپر سب فری آپ ڈاؤنلوڈ کر کے سب سن سکتے ہیں پھر اسی طرح جو اور لینگویجز میں ہیں ان کے لئے بھی کوئی ضرور جہاں کوئی امام ہے سکولر ہے ان کے ریکارڈ کر کے لیکچر تو لوگوں میں بانٹیں یہ بیس صدقہ جاری ہے کیونکہ لوگ اگر ان کو کوئی مسجد نہیں کوئی امام نہیں کوئی سکھانے والا نہیں مجھے آدھے کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی وہ پاکستان میں ایک بہت دور گاؤں میں گئی اور ان کو اسلام کے بارے میں بتایا ان کو یہ نہیں پتا تھا قبلہ کے در ہے یہ حالات ہیں قبلہ کا نہیں پتا نماز نہیں پتا تو ان کو وہ ایک کیسٹ تھی آئیے نماز سیکھئے نماز سیکھنے وہ ان کو دے آئیں اب یقین کریں عورت مرد سارے اس کیسٹ لگا کہ نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ آتی کسی کو بھی نہیں پھر کرتے کرتے سیکھنا شروع کیا وہ بھٹیل ہو گیا اس لئے مدر کا معلوم نہیں ہے وہ اسلام علیہ الحمدللہ ان کا اتنے ہی حصاب ہے نماز نہیں ہے پاسٹنگ نہیں ہے پھر بھی کدھر بھی مسید نہیں ہے آزان نہیں ہے اچھ ٹائپ کیا ٹائم میں نماز کرنے وہ معلوم نہیں ہے ابھی وہ کیا کرنے تو اللہ ایکسپٹ کری گا انشاءاللہ انشاءاللہ پھر ان کے لئے اگر بھوڑے ہیں خود نہیں کہیں جا سکتے کوئی بتانے والا نہیں ہے پھر بھی ہمیں جو نئے طریقے ہیں وہ سوچنے چاہیے کہ کیسے ہم ان کو میسیج کنوے کریں اٹلیسٹ اور کچھ نہیں تو سنتے رہیں دوسرا یہ کہ ہم سب کو اپنے وقت کا کچھ کچھ حصہ لگانا چاہیے جا کر اپنے گاؤں میں اپنے علاقوں میں چاہے چھٹیوں کے کچھ دن یا چھٹی لے کر انسان کچھ عرصہ جائے اسی لئے ہم سب پر تبلیغ لازم کی گئی ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی مومن مرد اور مومن عورتیں عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے قرآن میں کیونے نیکی کا حکم دیتے برائی سے روکتے ہیں تو سب کو اپنا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے بلکل آپ بتا سکتے ہیں توحید کلمہ جو ہے نا جو آپ کے اپنے دل پر وہ آپ دوسرے سے شیئر کر لیں آپ ان کو فقی احکام نہیں بتائیں آپ ان کو قانونی بات نہیں بتائیں مگر جو ایمان کی بات ہے جو وہ تو آپ سب سے شیئر کر سکتے why not آپ کو معلوم ہے کیسے رہا ابو بکر عزی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے تو انہوں نے there and then فوراں جا کر آگے چار لوگ کو مسلمان کر لیا تھا عبد الرحمن بن نوف اور چار لوگ تھے جو انہوں نے فوراں دعویٰ شروع کر دیا جنوں کے بارے میں سورة الجن میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن سنا اور جا کر اپنی قوم کو فوراں بتایا کئی صحابہ کے بارے ملتا ہے ادھر ایمان لائے اسلام لائے فوراں گئے اپنے پورے پورے گاؤں مسلمان کر لیے تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ توہید ہے اللہ شرک نہیں معاف کرے گا لہٰذا لوگوں کو اگر ایک خدا کی عبادت پر لے آؤ منیمام تو یہ بھی بہت بڑی انشاءاللہ بات ہو یعنی جو میں ہمیشہ یہ سوچ کیوں میں عالم نہیں سکولر نہیں جو مجھے پتا ہے وہ تو میں دے دوں دوسرے جو مجھے ہے نہیں میرے پاس اور میں کہاں سے دوں گی لیکن جتنا بھی ہے وہ تو دے دوں بس یہی حریص ہونی چاہیے ہم لوگ کسی سے جھوٹ بولتے کسی کے اچھے کے لیے پھر ان کا فائدہ ہونے والا ہے تو ہم کسی اور سے جھوٹ بولتے ہیں ان کا فائدہ تو وہ جھوٹ کیسا ہوتا ہے اس کو میں سمجھی نہیں کہ جیسے کہ ہم ایک جھوٹ بول رہے ہیں کسی کا مطلب اچھے ہونے والا ہے کسی کے خاطر جھوٹ نہیں بولے کیونکہ جھوٹ سے منافقت آتی ہے اور پھر وہ اعتماد ختم ہو جاتا اور پھر وہ ایک بقتی فائدہ ہو اور اگلا بڑا نقصان ہو سکتا ہے دو کپلز ہیں اور کونوں نام مسلمان ہیں اور پائیس مسلمان نقشاتی ہیں پھر وہ ڈرگتی ہے کہ مگر ہزبن نے اسے ایک سیکھ کوکو کیا تو پھر وہ کیا کرتا ہے دیکھیں ہزبن کہاں تک ساتھ دے گا دعا کرے کہ ہزبن بھی مسلمان ہو اور اس کو تھوڑا ٹائم دے لیکن یہ ہے کہ اس وجہ سے اسلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا کچھ عرصہ ٹائم دے سکتی ہے جیسے ابتدا میں لوگوں نے دیا تھا تو ایسا کچھ عرصہ ہو سکتا ہے تو اس کو دعویٰ کرتی رہے سمجھاتی رہے لیکن جب پوری حجت تمام ہو جائے تو پھر الگ ہونا پڑے گا فوری فوری نہیں الگ ہو تو کیا آخرت کبھی تو سوچو بلکل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغبروکا و نتوبو الیک سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ